اسلام علیکم ہزتے رو وستے رو جیندے رو میں آتارک ثانی دے تو سی ویک رو میرا یوٹیوب چینل ریپر انٹرٹینمنٹ پلس آئی بڑی ہی زبردست فلم لے کے آئے ہیں اور ایک فلم ساتھ آزم جانگیردی بڑی ہی بہترین فلم ہے اور آزم جانگیردی بارے جی ایک گال مشہور ہے کہ وہ جڑیاں فلمہ بلاندہ سی اور مختلف موضوع تے ہو دیاں فلمہ انیسن جس طرح پچھلی فلم میں او دا فلم دا رویو کیتا ہے جس دے اندر اس نے ہجرت فلم سی اور اس دے اندر اس نے اغوان جانگ نوجڑا نام موضوع بلا کے فلم بلائے سی اسی طرح اس فلم دے اندر بھی آزم جانگیردی نے پوستی کاشو تے فلم بلائی اور بڑی ہی زبردست بلائی ہے پائی دسمبر انیس سو پچانویچ بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم سلطان آزم سلطان تے آزم دو نام مل کے دو کریکٹر مل کے فلم بڑی ہیں سلطان تا کریکٹر سلطان رائی نے ادا کیتا ہے جاتکہ آزم تا کریکٹر آزم جانگیر نے ادا کیتا ہے اے جیڑی بیسک کارنی ہے پوستی کاش ہوتے ہوئے کہ غوانستانی جیڑی پوستی کاش ہوندی تھی یا سردی لاکے جنہ لاکہیں پوست کاش ہوندی تھی اس تو ہیرون بن دی تھی اس نو ختم کرنے آسے اس فلم نو موضوع بلایا گیا اور بڑی ہی زبردست فلم ہے پولیس ایک مجرم دا پچھا کر دیئے اور مجرم اپنی جان بچان واسطے ایک آٹے دی مل بیج داخل ہو جاندہ ہے اور بہت سارا آٹا پی آن دے اور پولیس کو بچان واسطے ہیرون جیڑی ہون دیئے وہ آٹے ویچی میس کر دیندہ ہے اور آٹے جو مختلف لوگوں کو جاندہ ہے تو اس آٹے دی وجہ تو بہت سارے لوگ اور بہت سارے بچی حلاق ہو جاندہ ہے جس دا سلطان اور آزم نو بہت دکھ ہوندہ ہے شیزادی نے اس فلم دے اندر ایک جرنلسٹ دا گردار ادا کیتا ہے جیڑی کی جرنلسٹ ہوندی ہے اور کچھ لکھن واسطے کچھ ویکھن واسطے وہ سلطان دے آزم دے پنڈ آن دی اور سیل کر دیئے بیسی جیڑی شیزادی ہوندی ہے اس دا کچھ اور مشن ہوند ہے اور آزم نو فسان دے چکر رچ ہوندی اور سمگلانی ساتھی ہوندی اور آکے آزم نو فسان لیندی ہے سیما نے اس فلم دے اندر روایتی کام کیتا ہے جڑا کے او کر دی ہمیشہ دو چار گانے کی میں اس میں بعد ہو دا کام ختم ہوندیا ہے عارف لہار نے اس فلم دے اندر پولے دا کبدار ادا کیتا ہے جڑا کے ایک پولا پالا شخص ہوندیا ہے جڑا لوگ پوسدی کاش ختم کردین اور اتھے کوئی اور فسل نہیں ہوندی لوگ جڑا نا گور مٹ دی امداد دے منتظر ہوندے ان لوگ مرنا شروع کردین دین گور مٹ امداد آندی ہے پر جڑا آزم ہوندیا ہے وہ امداد نہیں لیندہ آزم تے سلطان دونوں دوست ہوندین اور جڑا سلطان ہوندیا ہے وہ آزم دی اویلیتی آندیا ہے اور وہ دی کرسی تے بینڈ دی کوشی کردیا ہے جڑا آزم دا ماما ہوندیا ہے وہ انہوں سخت بیزت کردیا ہے جس دا سلطان ہوندیا ہے جڑا آزم ہوندیا ہے اور سلطان دینال پیار کردیا ہے انہوں بلاندیا ہے اور بلا کے امیر اور غریب دا فرق ختم کرماستے اپنی کوشی تے بٹھا دیندیا ہے تاکہ امیر اور غریب دا فرق ختم ہو سکے الطاف خان نے اس فن جندر جا گردار دا کردار دا کتا ہے جڑا گور مٹ دی ترفی امداد آندی ہے کہ شیرہ ڈکیت انہوں لوٹنڈ بھی کوشی کردیا ہے پر جڑا آزم دا ماما ہوندیا ہے وہ بھی اس رقم نو شیرہ ڈکیت پہلے وہ اس رقم نو لوڈ لیندیا ہے اور چکر چلانا واسے توکھا دین واسے اپنے پتر نو گولی بھی مار دیندیا ہے تاکہ اس ڈرامے نو حقیقت دا رنگ دیتا جا سکے جدو آزم نے ساری کانی پتا چل دی اور شیرہ ڈکیت دے کھل جاندیا ہے پر شیرہ ڈکیت قسم کھا کے کہندہ ہے کہ اس نو اس رقم دے بارج کوئی لم نہیں چنگیزہ تاکہ دارہ مہیوک نے شین ادا کیتا ہے اور بڑا ہی زبرداد تو اس نے کام کیتا ہے جدو پنڈ بھی چمداد نہیں آن دی تی لوگ فاقے کرنا شروع کر دین دین فاقے ہونا شروع ہو جان دین اور جڑا سلطان دا پیو ہوندہ ہے میاں وہ الیکشن لینن دا فیصلہ کر دے اور کریکٹر آگا تالش نے ادا کیتا ہے پر جڑا چنگیزہ ہوندہ ہے جڑا کے آزم دا مہمہ ہوندہ ہے وہ سلطان دا جڑا پیو ہوندہ ہے اس نو قتل کروا دین دے اور سلطان نے سمجھ دے سلطان میں پتا چاہ جاندہ ہے کہ جڑا قاتل ہے اور آزم دا پیو بھی وہ ویلی جاندہ ہے اور آویلی تے عملہ کر دے اور آزم نے کہندہ ہے کہ تیرا پیو ہی میرے پیو دا قاتل ہے سلطان ہوندہ ہے عملت دے بات پولیس انہوں گرفتار کرنا چاندہ دیئے لیکن وہ فرار ہو جاندہ ہے اور اس غصے چاہ گئے آزم پیڑ تے عملہ کر دین دے بہت سارے بندیاں نو مار دین دے واپسی تے سلطان بھی عملہ کر دے اور بہت سارے لوگاں نو قتل کر دین دے پولیس سلطان نو گرفتار کر لین دیئے وہ جیڑا چنگیزہ آنڈہ ہے وہ پولی نو مار دے جیدو پولی نو مار پیرین دیئے سلطان آ جاندہ ہے اور سلطان آ کے انہوں بچان دے اور سب نو مار دے چنگیزہ جیڑا ہوندے اپنی تیدہ رشتہ سلطان نو دین دے دے چنگیزہ جیدو سلطان نو اپنی تیدہ رشتہ دین دے دے تو میری اور غریبی دا فرق ختم کر دین دے اور آزم تمیل کے دشمنہ تے ملہ کر دیں سارے انہوں قتل کر دیں کیونکہ اس تو پہلے شہزادی آگے ساری حقیقت دس دن دیئے اور بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور بڑی شندار فلم ہے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو اسی جاتے دیکھ سکتے ہو اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کہ نیکس مجھے تک راکھا